آج پاکستانی تھیٹر آغا حشر کے زمانے والا تھیٹر نہیں بلکہ کوسوں دور کھڑا ہے وہ جذبات وہ احساسات وہ ڈراما وہ لکھنے والے اب ہمیں تھیٹر میں نظر نہیں آتے اب صرف فہاشی نظر آتی ہے چیپ گانے نظر آتے ہیں اب فیملیز تھیٹر کا رکھ کرتے ہوئے ڈرتی ہیں سوچ بھی نہیں سکتی ہیں اب شام کا تھیٹر صرف مردوں کی تسکین کے لیے رہ گیا ہے یہ وہ تھیٹر ہیں جہاں سے ہمارے بڑے بڑے سٹارز اداکار انہوں نے یہاں سے جنم لیا ارفان خوسر صاحب ہو جائیں سوہیل احمد صاحب ایون تارک عزیز صاحب لیکن اب جو اداکار یہاں پہ آتے ہیں وہ صرف ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں وہ اداکاری کی ہائر جو سٹیجز ہیں وہاں تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی تھیٹر کیا یہی پہ کھڑا رہے گا کیا یہی پہاشی اور یہی چیپ گانے اس کا مستقل ہیں یا کیا ہم پیرورل تھیٹر جو کیا بند ہو چکا ہے اس کو دوبارہ پروہ دے سکتے ہیں کیا فیملیز ایک بار پھر تھیٹر کا رخ کر سکتی ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تھیٹر جہاں کوٹھا سولہ برس کی اٹھران برس کی جیسے ڈرامیں بننا کرتے تھے کیا اب وہاں پہ دوبارہ ایک ریوائیبل پاسبل ہے یا نہیں ایک بار پھر سوال ہمارا یہی ہے کہ کیا ان مسائل کے ساتھ ہم نے مرنا ہے یا ان کو حل بھی کرنا ہے تھیٹر آئیں اور سٹار سے بات نہ کریں لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم مون سے بھی بات کریں ہم آئے ہیں اور ہمارے پاس جناب کیا چند ہے کہ چند ہے چند چند بھی تو چند ہی ہوتا ہے امانت چند صاحب امانت چند صاحب آپ کا بہت زیادہ مطلب باہر ملکوں میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں بہت زیادہ آپ کی فالوئنگ ہے ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم تھیٹر آئیں اور ہم آپ سے بات نہ کریں تو یہ بتائیں کہ تھیٹر سب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی تھیٹر کا کوئی حال نہیں ہے پاکستانی تھیٹر تو تباہ ہو گیا ہے عدیب نہیں ہے قولیٹی نہیں ہے بےہودگی ہے لکھاری نہیں ہے آپ اس سے کتنا تپاکتے ہیں نہیں یہ حقیقت ہے یہ تو سب کو پتا ہے درامے اب پہلے جیسے تھے میری فیملی بھی دیکھتی ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا ڈیمانڈ ہے ہمارے ہو نہیں سکتا ہمارا ملک تو اسلامی ملک ہے لیکن اوبر ہو جاتا ہے نہیں مطلب وہ کانون میں نہیں ہوتا میری فیملی تو نہیں آسکتی ہے یہ میں بہت سے تھیٹر آرٹس کا دیکھا ہے کہ وہ تھیٹر میں کام بھی کرتے ہیں لیکن میں دیکھ بہت سخت مزاج میری امی نے دراما دیکھا ہے میری سیسٹر نے دیکھا ہے اب نہیں اب نہیں پہلے تھے نا سٹوری ہو تھی تھی سٹوری بھی ایسی ہوتی تھی جو دیکھی جا سکتی تھی دیکھی جاسے آور نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے اب سٹوری ہوتی ہے اب خطعت درامے میں ٹائم ہی نہ ہوتا ہی چال پانچ کانے ہوتے ہیں تو کتنا ٹائم ہوتا ہوگا پہلے ہوتا تھا کوئی استعمال دراما نہ ہوتی در را ہوتا تو دراما ہوتا تھا اس میں چین نی ہوتا تھا چک ہے پہلے تو جگتبازی ہوتنے ہوتی تھی جگتبازی ہوتی تھی اچھی ہوتی تھی سا HER ستری دیکھیں پاکستان کی اتنی کومیڈی اللہ تعالی نے اتنا دیا ہوا ہے یا میں برا نہیں کہہ رہا ہے اس چیز کو چلے گی وہی چیز ہماری جو لیمٹ میں ہوگی فیلم ہو، تھیٹر ہو، ٹی ویو جو لیمٹ میں ہوگا وہ چلے گا لیکن امانشان صاحب، میں کیوں اپنی فیملی کے ساتھ اب تھیٹر نہیں آسکتی میں آنا چاہتی ہوں تھیٹر اپنی فیملی کے ساتھ ہم باہر ملکوں میں تھیٹر براڈوے اور آپ یکی دیکھیں دور فیشن چینٹ ہوتا ہے یہ کیسے ہوگا امید ہی کچھ کریں گے نہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے کیسے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے جس طرح فیشن ہوتا ہے کہ پندرہ سال چلتا ہے چینج جاتا ہے پھر ٹھیک ہے اب جب گانے نہیں تھے پہلے ڈراما تھا تو پھر چینج آیا گانے آیا اسی طرح امید ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کہ اچھا ڈراما ہوتا ہے جو ڈراما آرٹسٹ ہے پاکستان کا باہر ملکوں میں تو اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں جو ڈراما آرٹسٹ ہے اس کو وہ عزت ہی ملتی ہے سر جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہی لوگ اچھا ڈراما کر کے تو ہیٹو ہیں دنیا میں ٹھیک ہے چھپی سال پہلے امریکہ گیا تھا میں ہم یہ لوگ اچھی باتیں کر کے ہیٹو ہیں لیکن وہ اب دور ایسا آگیا جس طرح لگا لے ہم باہر کئی بچوں سے ملتے ہیں دردتے ہیں وہ ان کی لینگویج گالی گلو چیز یا اوور ٹھیک ہے وہ اس طرح ترہ چینج ہو گیا ہے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ تھیٹر جہاں جس طرح کی زبان اب چل پڑی ہے یا گانے چل پڑے یا ڈانس چل پڑے وہ تو انسٹاگرام پہ بھی ہو رہا ہے وہ تو ٹک ٹک پہ بھی ہو رہا ہے تو پھر تھیٹر پہ اتنی زیادہ کیوں کڑی نظر ہے اور اتنی زیادہ تنقید کیوں کی جاتی ہے کھول دینا چاہیے کھول دینا چاہیے سنسر کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جانا چاہیے کیا ہونا چاہیے وہ جو دوسرے شو پہ نا جتنے بھی وہ سکرین ہے ٹھیک ہے یہ لائیو ہے اچھا وہ بہت فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے سامنے ٹھیک ہے بندہ جو زباتی ہو سکتا ہے اچھا یعنی کہ خوف مطلب میرا خیال ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں جی یہ لائیو ہے اچھے ساجن باز صاحب یہ تو آپ کے کندوں پر ڈال دی ہے انہوں نے سارا بوجھ بتائیں پھر اب اس بات کا کیا جواب ہے یہاں پہ سنسر زیادہ ہونا چاہیے سنسر کم ہونا چاہیے میں سب سے پہلے تو چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا اس آدھ جی کے بات سے وہ یہ کہ یہ جو فہاشا گانے وغیرہ یہ جو لوگوں نے دیکھے وہ لاہور میں نہیں ہوئے ایسا ہوتا تھا کہ یہ آرڈور کوئی ہاسلپور میں کوئی تھیٹر بنا ہوا ہے تو جب ڈراما ختم ہو گیا پبلک باہر نکل گئی انہوں نے کیمرے رکھ کے وہاں پہ وہ گانے کر لئے یعنی کہ اسی سٹیج کو استعمال کر کے لیکن لائیو وہ نہیں چلا دیکھنے والے کو یہی بتانے کہ یہ ڈرامے میں ہو رہا ہے اور سبھی تھیٹروں میں ڈر جاتا ہے انسان حالانکہ ایسا بلکل نہیں یہاں پہ لاہور میں بہتر ڈراما ہے لیکن جو منسٹرز ہیں یا جو کوئی بھی آتا ہے چیک کرنے کے لئے اس کا تعلق مطلب آرٹس کمیونٹی سے نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو ان کو کیسے پتا ہے کیا چیز تھیٹر میں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے کیا آرڈینس دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی بات آپ نے کئی اصلی کی ہے ایک تو ہمارے ڈرامے کو صرف آدھا گھنٹہ اور مل جائے ہاں تاکہ پبلک ڈراما دیکھنے جب ڈراما ختم ہونا کوئی میسیج لے کر جائے اتنا تو وقت نہیں ہوتا لیکن لوگ باتیں کی ہیں کہ وہ تو ڈانس دیکھنے کے لئے آتی ہے پبلک تو جس لڑکی کا باہر پوسٹر لگا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے آتی ہے سب کو دیکھنے آتی ہے لیڈیز اور جائنس کو ہاں ایسا نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈراما لاہور میں بہتری کی طرف ہے طرف ہے ٹھیک ہے لیڈیز کی طرف چلیں گے آپ کا کیوں آنے والا ہے تو جلدی سے بتائیں پائل آپ کی بڑی تعریف سنیں کہ نئی آئی ہیں اور نئی جو لڑکیاں آرہی ہیں ان میں سے اتنا وہ اس طرح سے ڈانس یا اس طرح سے پرفارمنس نہیں کرتی جیسے پہلی ایکٹریس کیا کرتی تھی لیکن آپ کی بڑی بڑی سپورٹ آئی ہے ہاں ہاں آپ کی تو بلکہ آپ کے کالیگز وہ کہہ رہے ہیں لیکن کچھ کالیگز کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں آ گئی ہیں اور اب عورت راج ہے اب تو ہمارا ہمیں کوئی دیکھنا ہی نہیں آتا ایسا ہے؟ جو آنے والی لڑکیاں وہ بھی اچھا کام کر رہی ہیں اور اب تو ماشاءاللہ سبھی محنت کرتی ہیں اور کوریو گراف رکھا ہوا ہے لڑکی نے ٹھیک ہے تاکہ پرفارمنس جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلے اچھے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تیٹر کی جو ایکٹرس ہے وہ تو فلم ایکٹرس یا دراما ایکٹر یا پی ٹی وی ایکٹر ہے اس جیسی عزت یا اس جیسا جو نہیں ہوتا کہ فان فالوئنگ وہ نہیں ملتی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی نہیں تکلیف نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں پی ٹی وی کی ایکٹر جو آگے آتی ہیں پی ٹی وی تو اب رہا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے فلمیں فلمیں بھی ہماری نیبان بھائی ٹھیک ہے تو تیٹر ہی ہے جس کو oblige کر رہے ہیں اور یہ ہی چل رہا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ چلتا رہے گا اللہ کا شکر ہے کہ رسپونس لڑکیوں کو اچھا مل رہا ہے اور کتنا ایک مطلب خطرناک ہے لائی پرفارمنس کرنا ایک عورت کے لئے پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں کوئی بات پر گن نکال لے یا کوئی غصہ آ جائے کتنا ڈر لگتا ہے ڈر تو کافی لگتا ہے کام کر کر کے انسان سیکھ جاتا ہے اور آرڈینس کو جواب دینا بھی سیکھ جاتا ہے کوئی بھی بات حال میں سے کوئی کر دے پہلے جب مجھے کوئی بات کرتا تھا تو میں ڈیسارڈ ہو جاتا تھا آوازی دینا لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں جواب دینا آگیا اچھا اُدھر ہی جواب دیتے ہیں جگہ پہ اُس کی ٹائم ہم ان کا جواب دیتے ہیں اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی گانے آگئے ہیں سپیچ نہیں رہی بولنے کی مطلب لائنز نہیں رہی تو یہ تو ڈراما نہ ہوا یہ بس ڈانس ہی چل رہا ہے تو آئٹم نمبر پہ آئٹم نمبر چل رہا ہے آپ اس کو جس کا کیا جواب ہے اس کا یہی جواب ہے کہ آپ خود بھی آگے دیکھیں ٹھیک ہے پہلے ہمارا سبجیکٹ جلتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے گانے سٹارٹ ہوتے ہیں میرا خیال ہے آپ کا کیوں آگیا میرا گانا آگیا اچھا نازلی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہماری مطلب لائک تین چار لڑکیاں اور کافی یونگ سٹارٹ کیا ہے آپ نے کتنا عرصہ ہوئے آپ کو تھیئٹر کرتے ہوئے پانچ سال ہو گئے پہلے کیا سوچا تھا کہ تھیئٹر کیسا ہوگا اور جب آکے کیا تو کیسے کیا فرق تھا جیسا سوچا تھا جس طرح کے ڈرامے دیکھے مطلب کہ میری مدر جو تھی وہ سٹیج آرٹس تھی ہیں تو جو ان کے ڈرامے دیکھے تھے پہلے کے ڈرامے تو مطلب کہ جتنی بار بھی دیکھ لیں ایک ڈرامے کو دلی نہیں بھرتا تھا بار بار دیکھنے کو دل کرتا تھا اور پہلے سانگز نہیں ہوتے تھے ایزا پرفارم ہلکا سا ایک بول پہ جس طرح سے ہوتا تھا تو ان کے ڈرامے دیکھ کے بہت دیکھتی تھی کہ اس طرح سے ہمیں بھی چانس ملے لیکن ماشاءاللہ ان کی وجہ سے ہم لوگ جلدی سے ایک انچائی پہ آتے ہیں ٹائم لگتا ہے نا کسی بھی فیلڈ میں ہوں آہستہ آہستہ بندہ آتے ہیں تو ان کی وجہ سے کافی جلدی گروم ہو گئے اور کافی جلدی ہمیں چانس ملا کافی چینج ہو جکی ہے فیلڈ ہاں کیونکہ اب تو بولنا کام اور ڈانس سادھا کرنا تو آپ کو سیکھنا پڑا یا سیکھ کیا ہی نہیں میں سیکھا ہوں سیکھ کر پھر ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں مینال یونگر لڑکیوں کو مشکل ہوتا ہے اولڈر جو اسٹیبلش ڈار ہے جو بڑے عرصے سے کام کرے ہیں ان کے ساتھ فٹ ان کرنے بھی کتا مشکل ہوتا ہے جیسے انہوں نے بلکل سہی بتایا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مجھے رکھتا تمہیں گے ہم لوگ ہنڈل کر لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کیسے ہنڈل کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ سینئر ہیں وہ دیکھیں گے بھی اور شاید ان کو برا بھی لگے جو بہت زیادہ سینئر ہیں وہ جونئر کو ٹکنے نہیں دیتی یہ تو ہر شعبے میں ہوتا ہے ہماری خاص طور لائن ہے اس میں بہت زیادہ جیلس پان ہے پر جو نیو آتے ہیں وہ ماشاءاللہ ان سے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا اس طرح ان سے آگے ہے اس کی وجہ ہے کہ جب کسی بھی فیلڈ میں کوئی نئی ینگر لڑکی آتی ہے ظاہر ہے وہ ینگر ہوتی ہے جو اولڈر ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سینسیکیورٹی ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ پیاری ہے یہ زیادہ ینگ ہے پھر آپ لوگ کی فیل میں تو اینجی بھی بڑی چاہیے ہیں پانچ ڈانسز کرنے کے لیے زائر ہیں تو اس وجہ سے تو جیلس ہونا ہی چاہیے ہیں ماشاءاللہ اتنے بیوتیفل فیسز آپ سے تو جیلس ہونا بنتا ہے اس طرح فیل کروا کے ہمیں اچھا فیل کرواتے ہیں کہ ہم میں مطلب کوئی چیز ہے اگر ہم سے اتنا زیادہ سینئر جیلس ہو رہے ہیں تو مطلب ہم کچھ ہیں میرا تو ہی یہ پوائنٹ ہے جو ینگر لوٹ آ رہے ہیں اس میں آپس میں ہے چلو تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل انجوائے سے آرام سے اسی مزاگ توم میں زیادہ ہوتا ہے دشواریاں اور کیا ہیں جیسے پائل نے بھی بتایا تھوڑا سا انساف تو ہوتا ہے مطلب آنینس کچھ بتتمیزی کر جائے پیچھے لگ جائے جو بھی پرفورمر ہوتا ہے کہاں رہتے ہیں کوئی پیچھا کر لیا ایسا کتنا مسئلہ ہے نہیں مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آگے کا کیا سوچ ہے مطلب اور کیا کرنا ہے اسٹریج کے بعد میرا بہت زیادہ مجھے شونک ہے پنجابی موویز میں کام کرنے انڈیا کی پنجابی موویز انڈیا کی پنجابی موویز تو انشاءاللہ ادھر چانس ملا پنجابی ٹھیک ہے کھڑاک کے ساتھ بول سکتے ہیں جی جی بالکل ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیالوگ دکھائیں کی ڈیالوگ بولا میں نے توسی دس ہونا کہ میں کوئی پنجابی ڈیالوگ بولا میں تو پنجابی بہت ہی بالکل ہی نون اگزیسٹن ہے کوئی ایسا پنجابی ڈیالوگ فرسا ہمارے دیکھ رہے ہیں پنجابی کنیڈا کے پنجابی ہمارے جو فلم دیکھ رہے ہیں کونسا کوئی ڈیالوگ یاد ہے؟ بہت بہت زیادہ ہے مجھے ایسا کچھ بلکل ڈریکٹر یاد نہیں ہے میں نے بس آپ کو اپنی خواہش بتائی ہے کہ میرے خواہش یہ ہے خواہش ہم کنوے کر دیں گے آپ کی خواہش نسرا آپ تو آپ بھی ابھی پرفارم کرنے جا رہی ہیں میں کر کر آ گئی ہوں یہ ایک ڈرامے میں کتنی لڑکیاں پرفارم کر رہی ہیں لاہور میں بیسکلی پانچ سونگز ہوتے ہیں اس میں صرف پانچ لڑکیاں ہمارے حیال سے چار ہیں پانچ سونگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے ہم نے سب بی سے بات کر لیا ساری کیوں سے کتنا تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس طرح مطلب رہی کیے روز کرنا پڑتا ہے کتے دن ہفتے ہیں تھکاوٹ تو پھر ہوئے جاتی ہے لیکن انجوئی کر رہے ہوں بہت زبرداست